جیہاں دوستو اگر دیکھا جائے تو ان دنوں نیوز چینل پر ہمیں دو سے تین زیادہ خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے کورونا وائرس کے بڑھتی سنکیہ کس پرکار سے اس کا سنکرمن تیجی سے فیلہ ہے اس کے بعد مزدوروں کا پلائن یعنی کس پرکار سے پروازی مزدور ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانے کو مضبور ہو گئے ہیں کیونکہ شہروں میں ان کا دانا پانی اٹھ چکا ہے ایسے میں ایک بار پھر سے اپنے گاؤں اپنے گھر بستی کی طرف چلپسے ہیں کہ اس بات کو لے کر کہیں نہ کہیں ان کا وہاں پر گجارہ ہو جائے گا اسی کے اوپر دوستہ بولیوڈ میں جبردست فلم آنے والی ہے اور اس فلم کو کرنے والے ہیں راہول زوئے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے راہول زوئے کو آپ بہت خوبی جانتے ہی ہوں گے فلم آشکی سے انہوں نے کوپ سرکھا بٹھوڑی تھی جہاں پہ یہ آشکی کرتے ہوئے نظر آئے تھے لیکن کہیں نہ گئے پرواسی مزدوروں کی کہانی اور ان کے دمخم کو دکھائیں گے جہاں پہ یہ دو کرداروں سے بھری ایک کہانی ہوگی جس کا فلم کا نام ہونے والا ہے دا ووک آپ کو دائے دوستو راہول زوئے نتین گپتہ کے ڈیریکشن میں بنائے جانے والی دا ووک فلم میں بہت جل نظر آئیں گے اس فلم کی کہانی بھی اسی پرکار سے ہے جو پلائن کر رہے ہیں مزدور انہوں کے پر کہانی بنائی گئی ہے جہاں پہ اس فلم میں ان کی اسی بھومکوں کو دکھائیں گے کس پرکار سے مزدوروں کو کون کون سی پریشانی ہوئی تھی ٹھیک اسی پرکار سے یہ کچھ اپنی اس فلم میں ایکٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے انہوں نے بتایا کہ اس فلم کے کہانی روشن اور آجان نام کے دو آدمیوں کے اردگرد گھومتی ہے جو کس پرکار سے کورونا وائرس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے شہر سے جب ان کا دانا پانی اٹھ گیا تو انہوں نے اپنے گاؤں جانے کا فیصلہ لیا جب گاؤں جانے کا فیصلہ لیا تو فیصلہ تو آسانی سے لے لیا لیکن کہیں نہ کہیں کس پرکار سے ان کی راستے میں ارچن نے آئی پیدل جانے کو مجبور ہو گئے ان کی کہانی کو دکھائی جائے گا دا ووک فلمہ جس کے قردار کو نوہاتے ہوئے دکھائی دیں گے راہل زوے جہاں بھی ممبئی سے اتر پردیش کی یاترہ تیہ کریں گے وہ بھی پیدل جہاں دوستہ آپ کو ادادت کس پرکار سے ان پروازی مزدوروں نے اتر پردیش سے نہ جانے کتنے راجیوں سے کتنے راجیوں تک پیدل یاترہ کی ہے 1200 کلومیٹر 1000 کلومیٹر 500 600 نہ جانے کتنے کلومیٹر کا سفر تیک ہے وہ بھی پیدل اس پرکار سے راہل زوے بھی آجان اور روشنی نام کے دو کرداروں کے اردگیرد گھومتی کہانی کو دکھائیں گے جس میں پیدل چلتے ہوئے دکھائی دیں گے ہمیں کچھ دور تک دا ووک اس فلم کا نام ہونے والا ہے سب کو اس کہانی کا بیش اپنی سے انتظار رہے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس سمعے میں اگر ایسی فلم لانچ ہو جاتی ہے زلیز ہو جاتی ہے تو لوگوں کو کافی کنیکٹ کرے گی لوگ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھنے کے بعد خوب پیار بھی دیں گے لیکن دوستو ایک بات شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ڈیریکشن اس کا ڈیریکشن اس پرکار سے ہونا چاہیے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرے کہیں نہ کہیں لوگوں کی مجبوری اور مزدوروں کی کہانی کو دکھانے کے لیے فلم ان کے لیے اچھی کارگر ساوی تو بولی ووڈ میں ایک طریقے سے یہ ہے شاید شپر ہٹ پل آنے والی ہے آشے کرتا آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے اگر نیشنال لائف چینل پیسی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے دیں دھنیواد دوستو